گلگت بلتستان کا تاریخ گپ سپورٹ خستہ حالی کا شکار ہے لیکن منفرت لوکیشن اور خوبصورت نظاروں کی لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے دو سو سال قدیم اس فورٹ کا بیرونی منظر تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں پہلی بار اندرونی منظر دیکھنے کا خیال دوہزار سولے میں آیا یون کا خوبصورت دن تھا ہم قلعے کے مرکزی گیت پر پہنچے تو مقامی محافظ نے پر خلوص استقبال کیا یاسین چترال اور گلگت کے سنگم پر واقعی یہ تاریخی قلعہ کبھی گلگت اسکاورس کی چھامی ہوا کرتا تھا یہ بات میں انلائی کے زیر استعمال بھی رہا اور اب یہ مخدوش حالت میں نو دن لیلیا اسکاورس کے زیر انتظام ہے گپ سپورٹ کو اٹھارہ سو پانچ میں بریٹش راج کے دوران تعمیر کیا گیا جو تفاتیر، رہائشی کوارٹرز، قید خانے، فانسی گارڈ، سٹور اور میناروں پر مشتمل ہے قلعے کے سامنے وسیع و عریض باغ بھی ہے قلعے کے سہن میں واقعہ دو جڑواں سٹورج ہاؤس یہاں آنے والوں کی توجہ فوراں سمنٹ لیتے ہیں قلعے کے اردگرد مضبوط فصیلے اصل شکل میں موجود ہیں جبکہ سہن کے چاروں کونوں میں میناروں کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں شمالی فصیل سے گبس نالا اور اس پار تاہد نظر ہرے درخت اور برف پوش پہار جبکہ پچھلی فصیل سے اشارہ غزر، سرکاری سکول اور پس منظر میں ہندوکش کا حسین نظارہ اپنی جگہ لیکن قلعہ شدید ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے جگہ جگہ سے دیواریں اور چھتے گر چکی ہیں رہی سہی دیواروں کا پلاسٹر اتر چکا ہے اور مینار منادی ہو چکا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ قلعہ میں تاریخی ریکارڈ کا ایک دیو قامت برس بھی موجود ہے جسے محفوظ کرنے کا کوئی انتظار نہیں ہے زلہ غزر میں تاریخی مقامات اور بھی ہیں لیکن گپس فوٹ کی اہمیت کا انتظہ اس کے محل وقوع سے لگایا جا سکتا ہے اس کی پہالی اور تزین و عرائش چند کروڑ سے ہی ممکن ہے جس کے لیے شاید فنس کی بکنے نہیں کمی ہیں تو احساس، عظم اور غوصلے کی ہے ذرا سے حکمت دلچسپی اس قیمتی ورثے کو بچانے میں ایسا کے محل ثابت ہو سکتے ہیں